اسلام علیکم ویلکم ٹو آئیشاز کچن ویلڈ تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں اور مزیدار سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ون بائی ہاف کپ چاول اور ون تھائٹ کپ بادام لیا ہے ان دونوں ہی چیزوں کا ہم نے پوڈر بنا لیا ہے اب یہاں پر ہم نے ڈھائی ریٹر دودھ لیا ہے اسے پہلے ہم بوائل کریں گے تو یہاں دودھ میں ہمارے بوائل آنا شروع ہو چکا ہے اب اسی سٹیج پہ ہم پہلے اس میں چاول کا پوڈر ایڈ کریں گے اور اسے چلائیں گے پہلے اچھی طریقے سے اسے تب تک چلائیں گے جب تک ہمارے دودھ کے ساتھ مکس نہیں ہو جائیں گے بس جب تک ہمیں اسے چلاتے ہوئے کک کرنا ہے چاول اچھے سے مکس ہو چکے ہیں آپ اس میں ہم بادام کا پوڈر ایڈ کر دیں گے اور اسے بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہاں پر ہم ویسکر کی مدد سے اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ کوئی بھی لمس نہ بنے اور دونوں چیزیں اچھے سے ہمارے دودھ کے ساتھ مکس ہو جائیں اور اب ہم اسے سلو فلیم پر کوک کریں گے ہمارا برطن چھوٹا پڑ رہا تھا کیونکہ کھیر کھلے برطن میں بنتی ہے اس لئے ہم نے اسے ٹرانسفر کر لیا ہے اس میں اور اب اچھی طریقے سے کسے اسے مکس کرتے ہوئے ہم اسے کوک کر رہے ہیں اب یہاں پر ایک کپ ہم اس میں آئیڈ کریں گے کنڈینز ملک کنڈینز ملک ہم یہاں پر اس لئے آئیڈ کر رہے ہیں تاکہ اسے کھیر کا ٹیسٹ اور بڑھ جائے اور بہت ہی ٹیسٹی یہ کھیر بن کر تیار ہوگی تو اب اسے اچھی طریقے سے مکس کرتے ہوئے ہم اسے کوک کر لیں گے اور بس اسے لگتار چلاتے رہیں گے تھک ہونے تک یہاں تھوڑی تھوڑی ہماری کھیر تھک ہونا شروع ہو گئی ہے تو دو پنچ کے قریب ہم اس میں آئیڈ کریں گے الائچی پورڈر اور اب اسے اچھی طریقے سے مک کرتے ہوئے کوک کر لیں گے جب تک کہ یہ ہماری کھیر بلکل تھک نہیں ہو جاتی یہاں پر ہم ہاف کپ اس میں شگر آئیڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اسے پہلے چیک کیا ہے یہاں پر اس میں شگر کم تھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیں کیونکہ ہم نے اس میں کنڈینز ملک بھی آئیڈ کیا ہے تو یہاں تھوڑی تھوڑی کھیر ہماری تھک ہونا شروع ہو گئی ہے اچھی طریقے سے اسے ہم چلاتے ہوئے اور کوک کریں گے کیونکہ یہ اور گاڑی ہوتی ہے اور بہت ٹیسٹی بنے گی ہے تو اب اسے کوک کرتے رہیں گے سلو فلیم پہ یہاں دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہمیں اسے اور کوک کرتے ہوئے تو اب یہاں پر کیسر کے دھاگی اس میں آئٹ کر دیں گے تاکہ فلیور ہماری کھیر کا اور اچھا ہو جائے تو یہ سلو فلیم پہ ہم اسے کوک کر رہے ہیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے گاڑی بھی ہو جائے اور کوک بھی ہو جائے تو کھیر بلکل اس طریقے کی ہماری تیار ہو چکی ہے جیسی ہمیں چاہیے یہ بلکل پرفیکٹ ہے اس کنسسٹینسی کی ہمیں چاہیے کھیر تو یہ بلکل تیار ہے اب اسے ہم تھنڈا ہونے دیں گے اور اس کے بعد اس کو سرف کر کے رکھاتے ہیں فائنل لک یہ ہے ہماری کھیر کا فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی تھک اور کریمی بن کے تیار ہوتی ہے اور جب آپ اسے کھائیں گے تو بہت ہی مزی کی یہ بن کر تیار ہوگی تو اگر ہمارے ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ